السلام علیکم رحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اقدتا من لسانی یفقہ وقولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ولا توعصر وطمیم بالخیر اہلا وسہلا بکم آج ہم دروس اللغت العربی تلغیر ناتقی نبیہ کا درس نمبر چھے پڑھ رہے ہیں میں ہوں ناصر سناؤلہ گورنمنٹ ڈیگری کالیس سوپور سے تو آئیے ہم پہلے ہیوار شروع کرتے ہیں یہاں الام اور سعید کے درمیان ہیوار ہے ام یعنی مدر اور اس کے بیٹے ماں اور بیٹے کے درمیان ہیں ماں کہہ رہے ہیں مطا رجعت رجعت ہم نے پچھلے ایک تو لیسنوں سے ہم نے فعل پڑھنا شروع کیا ہے ہم پہلے مازیب کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو استعمال بھی کیسے کریں اس کو بھی مدل پڑھ رہے ہیں مطا رجعت میرے بچے یہ تو محبت سے اور پیار سے شفقت سے کہہ رہی ہے تو اپنے بچے کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھتی ہیں تو اس لئے میرے بچے آپ مطا رجعت مطا استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب آئے کب کب ون، انگلیش میں ون، 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 دید یو ریٹر، مطا رجعتت؟ من المدرس پر امدرسی، لٹا سکول، مائی سن، رجعتت؟ تو مذکر کیلی تا آئے گا جب آپ اسطماع کہتے ہیں آپ ایک مرد آپ ایک لڑکی سعید رجعتو جب اپنی بات کہنے ہو تو رجعتو قبل نصف سعطن، حاف این آور اگو قبل نصف سعطن، ایک آد گنٹب پہلے رجعت 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 میں واپس آیا قبلہ بپور نصفی ہاف ساعت اوار ہاف این اوار اگو ام 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 اکتی ہے این اختو کا ویڈیور سیسٹر اختو کا سیسٹر کونزی سیسٹر مریمو مریم ویڈیور سیسٹر مریم اما رجعت 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 میں نے کل بھی پچھلے لیسن کو پڑھاتی وقت بھی آپ کو بتایا کہ یہ تا جو ہے یہ فہل ہوئی تا ٹھیک ہے یہ علامت تانیس ہے یعنی it is equal to she انگلیش میں she didn't she return کیا وہ واپس نہیں آئی ٹھیک ہے کیا وہ واپس نہیں آئی یہ ضمیر نہیں ہے یہ علامت تانیس اس کو یاد رکھی سعید لا ادری مجھے نہیں پتا میں نے جانتا انا ما رائی تو ہا ای ڈیڈنٹ سی ہر انا میں انا پشک میں ما رائی تو ای ڈیڈنٹ سی میں نے نہیں دیکھا تو ہا اس کو کس کو مریم اس ایک ہا منس اس وہ ایک لڑکی شی اکے سوری ہر ہا منس ہر مادا قراتا اليوم مادا what what قراتا did you read اليوم today آپ نے آج کیا پڑھا سعید اب سعید جواب دے رہا ہے اپنے بار میں تو کیا کہے گا یہاں اس نے یہاں اس نے عرب نہیں لگایا تو ہم کیا پڑھیں گے قراتو میں نے پڑھا قراتو کیونکہ سعید اپنے بار میں جواب دے رہا ہے نا قراتو اليوم مادا today درسن جدید ان نیو لیسن ایک نیا درس فیل فقح فقح میں یعنی فقح کی اس میں باب میں یا فقح کی کلاس میں یا فقح کی سلبس میں میں نے ایک نیا سلبس ایک نیا چکٹر ایک نیا لیسن پڑھا الام کیا فاہم سمجھا تا تم نے ہو اس کو درسن مذکر ہے تو ہو لگیا دیڈ یو دیڈ یو انڈرسٹینڈ اٹ چونکہ ہو اصل میں ہوتا ہے ہم کے بارے میں استعمال ہم چونکہ درس یہاں جو ہے گیر آکل ہے تو انگلیش میں اس کے لیے اٹ استعمال ہو گیا دیڈ یو انڈرسٹینڈ اٹ دیڈ یو انڈرسٹینڈ اٹ سائیدن نام یس فاہم تو ہو آئی انڈرسٹینڈ فاہم تو پہلی تو کا ٹرانسلیشن کریں گے تو آئی فاہم انڈرسٹینڈ ہو اٹ جیدن اچھی ترہ میں نے اس کو سمجھا الام جواب ام کہہ رہی ہیں اسی سے کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کیا آپ نے کیا آپ نے کیا آپ نے تو جب آپ مذکر کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ فیل مظاہرہ کے اس آخر میں تاز بر تعلگائیں گے انتا تا انتا کا تعلگائیں گے آپ ٹھیک ہے کراہتا اما کراہتا اليوم اے سوری اما کراہتا القرآن اليوم دیڈنٹ یو اما اما دیڈنٹ یو یہاں تھا اا کیا فہمتا ہو دیڈ یو انڈرسٹینڈ یاری صرف انڈرگیٹو کوششن تھا اب یہاں ہے اما کراہتا دیڈنٹ یو دیڈ یو ناٹ یا دیڈنٹ یو دیڈنٹ یو سو یہاں انڈرگیٹو بھی ہے لیکن نگیٹو بھی ہے اس کا جواب آگے آئے گا بلا کی شکل میں دینا ہے اگر آپ کو یس کہنا ہے اگر آپ کو نو کہنا ہے تو اس کا جواب نعم آئے گا وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو پھر سے واضح کروں گا اما کراہتا دیڈنٹ یو ریڈ دیڈنٹ یو ریڈ الکرآن دی قرآن دی ہولی قرآن اليوم تڑے آج آپ نے قرآن نہیں پڑھا سعید بلا افکرس بشک قرآن تو میں نے پڑا سورة الرحمن سورة الرحمن میں نے سورة الرحمن یعنی وہ سورہ جس کا نام سورة الرحمن اس کو میں نے پڑا وحافظ تو ہا and I I I committed it to memory میں نے اس کو حفظ بھی کیا I وحافظ تو ہا and I committed it to memory فارح بیا المدرس کسیر فارح بیا المدرس کسیر فارح بیا المدرس کسیر فارح تو خوش ہو گیا بیا موسی المدرس تیچر کسیر بہت بہت خوش ہو گیا بیا موسی کون المدرس تیچر The teacher was very much pleased with me وقال اور اس نے کیا کہا اس نے کہا انکا you are indeed you are بے شک آپ ہیں احسنو طالب احسنو طالب the best student philfasl in the classroom in the class you are the best student in the class you are the best student in the class الام ما شاءاللہ ما شاءاللہ یہ فریز استعمال ہوتا ہے اپشیٹ کرنے کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں اردو میں شاباش بہت اچھا زادقاللہ علمن یا بنی میرے بچے may god increase your knowledge زادقاللہ علمن زادہ اصل میں فعل ماضی ہے لیکن جب یہ دعایا دعا کے لئے استعمال ہوتا ہے کوئی بھی فعل ماضی جیسے شفاع ہوتا ہے رحمہ ہوتا ہے رضیہ ہوتا ہے وغیرہ تو یہ مستقل کے معنی میں ہوتے ہیں اللہ تعالی کرنے علم مظہور وغیرہ زادقاللہ علمن may allah increase you your knowledge یا increase you لٹرلی ہم کہیں گی increase you in knowledge لیکن اصل ٹرنسلیس ٹرنسلیشن ہوگا زادقاللہ علمن may god increase your knowledge سعید i guess healthy اب سعید کوچھن کرنے لگا اپنی ماں سے کیا guess healthy did you wash کمسانی my shirts کمی سن جمع کمسان my shirts یا امی میری ماں یعنی میری ماں نہیں کہیں گے ہم اردو میں نہیں کہتے ہیں کیا آپ نے میری shirts دوئی میری ماں نہیں ہم کہتے ہیں ماں کیا آپ نے میری shirts دوئی تو ہم کہیں گے did you did you wash my shirts mother mama okay یا اپ اردو کشمیری میں کہیں گے بوبا یا کچھ something like that ال ام is it wrong i don't think it is wrong ال ام نعم yes گسل تو ها وکوی تو ها نعم yes i گسل تو 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 i گسل washed ها them and your shirts و and کوی تو تو i کوی ironed ها them and ironed them خود take هزال کمیس this 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 shirt خود is فعل عمر مگر اس کو آپ آگے پڑھیں گے پہلے اس مادی کے بعد آپ کو مظاہرہ پڑھنا ہے تو فعل عمر آپ مشاہلا آگے جا کر پڑھیں گے تو اس لیسن کا انتظار کیجئے سعید ہاتی زاکیہ امی ہاتی ہات سوری ہاتی ہاتو ہاتی مونس آتا ہے ہاتی ایک مذکر کو ہم کہتے ہیں لاؤ یہ لاؤ آپ کسی ایک لڑکے کو کہتے ہیں یا کسی ایک مرد کو کہتے ہیں ہاتی لاؤ لاؤ یہ دو لاؤ ہاتی حیزل کتاب یہ کتاب لاؤ یا آپ پلورل کو کہتے ہیں ہاتو مردوں کے لئے یا اگر مردوں ایک ساتھ جمع ہوں تو ان سبوں کے لئے ہاتو برہنکو مین کون تم صادقین لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو ٹھیک ہے اگر porter ٹھیک ہے اس سه زیدہ کھنٹ اگر پتے ہیں جات اگر پتے ہیں اسم تفزیل اسم تفزیل اسم تفزیل آپ نے پڑھا اب آپ آگے بڑھئے یہ ماں اور بیٹا بات کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران ایک اور سین آگیا کہ مریم داخل ہو گئی مریم داخل ہو رہی ہے مریم السلام علیکم کیفہ لکی امی ماں آپ کیسے ہیں اور بائی جان آپ کیسے ہیں علیکم علیکم السلام اہلن یا بنتی میری بچھے آجا อะไรکم ٹا یو کب کلاس سکولng نکلے ویاں آپ کیسے ہیں سکول پہ سکول کب نک لے تھے مریم جواب دیلی خارج تو ای آی 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 جряд Mend~~ جا ای آ سے ڈھ tresl زہر پریئیورس کے بعد میں وہاں سے نکلے اس لیسن میں آپ پہلے مادی کی کچھ اور جو ہے سیگے سیکھ رہے ہیں جیسے یہاں آگیا مونس کے بارے میں خرجتی ہم نے وہاں خرجتا پڑھا تھا نا جیسے یہاں بھی آج ہم نے شروع بھی کیا تھا خرجتا آپ یہاں خرجتی مونس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو انتی آپ ایک لڑکی انتی کاتی جو ہے یہاں خرجتی میں لگے گا خرجتی زہبتی شریبتی قیتبتی ٹھیک ہے شباز خرجتی میرے المدرسہ تھی ماریم بھی جواب دی کہ خرجتو خرجتو مذکر مونس کے لیے سیم ہے میں نے جب خرجتو پڑھایا تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ خرجتو جو ہے مذکر مونس کے لیے سیم ہے تو ماریم نے کہا خرجتو میں نکلی بعد صلات زہر صلات کے بعد قلوم آئینہ زمیلاتو کی آئینہ زمیلاتو کی آئینہ زمیلاتو کی آئینہ زمیلاتو کی آپ کی جو ہے آپ کی کلاس میٹس کہاں ہیں منتو و فاتمتو و سعاد و سعاد وہ کہاں ہے ماریم آنا مارائی تو خننا چونکو پلورل ہے مدکر ایک مذکر کے لیے ہم بہت سری مذکروں کے لیے جمع کے لیے ہیا ایک مدک مونس کے لیے خننا بہت سری منسوں کے لیے آنا مارائی تو 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 آئی رائی دیدناٹسی مارائی دیدناٹسی خننا دم ان میں ایک بھی مجھے اس علیہ لڑی صرح میں نے بعد صلات کو اس کو عام نہیں ہوگی اب ایم یا بنتي آپ کے بئے آپ کے ایک رقی لڑی ایم کر کے او بھر دا حفظہ صورت الرحمن اس نے صورت الرحمن لڑی صورت اللہ کیا ہے ایا صورت اللہ حفظت ہی انتی ہے ایا صورت اللہ حفظتی اللہ حفظتی میں اولاد کہ آپ کی حفظتی کیا آپ نے کرتے جانتے آپ کی حفظتی انتے اور آپ نے کونسی سورت حفظ کی ماریم انا حفظ تو سورت الحدید میں نے سورت الحدید حفظ کیا ٹھیک ہے لیکن پھر اس نے تھوڑا چڑھانے کے لئے کہا وحیات بلو منہ سورت الرحمن and that is that is longer than سورت الرحمن وکسالکہ حفظ تو ستہ اشرات ایت من سورت النبائی and I I committed a memory I memorized I learned I learned by heart ستہ اشرات ایتن 16 verses from سورت النبائی ہم نے پچھلے لیسن میں 11 to 20 عدد پڑھا تھا وہاں آپ معدود کو مذکر تھا اور آپ نے 11 to 20 سیکھا کی ہمیں عدد استعمال کیسے کرنا ہے یہاں اس لیسن میں آپ 11 to 20 عدد سیکھ رہے ہیں لیکن معدود مونس ہوگا میں وہاں اس کی تشریح کروں گا علم ماشاءاللہ بہت اچھا بہت خوب انکہ تالیبتن مجتہیدتن you are a hardworking student تالیبتن مجتہیدتن مونس ہے اس لیے گولتا آگیا یہاں بھی یہاں بھی اگر مذکر ہوتا تو ہم کہتے ہیں انکہ تالیبن مجتہیدن انا مسرورتن بے کی میں آپ سے بہت خوش ہوں I am pleased with you I am pleased with you I am pleased with you Zahaabti ili المکتب تالیو did you visit the library today? did you go to the library today? Zahaabti اصل میں go تو هم visit کے معنی میں بھی لے لیں گے did you visit the library today? کیا لابری لے گئی مریم کہہ رہی ہے اس کا نام کہہ اس کا نام اسلام ہے ماں کہتی ہے مریم جواب دیتی ہے مرمہ ہیں ناں کیCT ہے مرمہ haben ہے لیمہ لیمہ مرمہ 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 اi think that annahah zahabt illa mekkah that she has gone to mekkah الام ما کرے شعرپت شعرپت اشھایا did you take tea کیا اپنے چائے پی مریم لا ما شربت نہیں میں نے نہیں پی الام ما کہتی ہے للقادمہ کو آواز دنے ہاتی وہ مونس ہے نا اس لحن ہے ہاتی اشھایا چائے لائے یا لائلہ او لائلہ مریم وہ ہاتی اور لائی قیت اتا خبز ہر روٹی کا ایک ٹوڑا ہے کچھ روٹی بھی لائے آئیزن بی آل سو برنگ سم بریڈ آل سو یا لائلہ انا جوعا انا جوعا ہنگری جب اگر مرد ہوتا تو وہ کہتا انا جوعا وہاں آپ نے سیکھا ہے پچھلے لسنوں میں کہ وہ صفات جو ان کی مونس آتی ہے اس پیٹرن پر یعنی جوعا اتشان کی اتشا گزبان کی گزبا وغیرہ لیکن یہ آگے کچھ نہ رہا ہے تو وہاں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ اس لیسن کا ختم ہو رہا ہے ہیوار ختم ہو رہے ہیں اب ہم تمرینات پہ آئیں گے چلیے تمرینات میں ہم حضب معمول پہلا اور دوسرا کوچھن جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں ہم ڈریکٹر کوچھن نمبر تھری پہ آتے ہیں لیکن اس لیسن میں کوچھن نمبر تھری بھی ایک ایسا کوچھن ہے کہ استاد بچے سے پوچھے گا اذا حبتہ علی المدرسہ تھی رہا تو بچہ جواب دیگار بھی میں کوشش کرے گا جواب دینے کی لیکن آپ چونکہ میرے سامنے نہیں ہے تو کوچھن نمبر تھری کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں اس کو خود ٹرائی کریں گے کوشش کریں گے اس کا جواب لکھنے کی اب کوچھن نمبر پور پہ آئیے کیا تھا ہے انس الفائلہ فائل کو مؤنس بناو انسا یعنسو تانیس فائل کو مؤنس بناو آنے والے ہر جملے میں وضبط ازمیر بشکل اور ضمیر کو ذرا اعراب لگا دیجئے گا جیسے پہلی مثال ہے اس نے خود لکھایا یا حامد کے ساتھ بات کر رہا ہے کوئی آپ کے دیں کیا شریبتہ اشایا کیا آپ نے چاہ پی حامد لیکن اگر حامد کے جگہ سپوس کوئی مؤنس ہو دی تو ہم کیا کہتے ہیں شریبتہ کیا بنتا یہاں دیکھیں یا سعاد مؤنس کا نام ہے تو اس نے کہا اشریبتی اشایا یا سعاد اب اسی طرح کیجئے اکتبتہ الدرسی علی علی کے آپ نے لیسن لیکھا اکتبتہ الدرسی مفہول بھی جب علی کی جگہ فاطمہ لے لیں گے تو ہم کیا کہیں گے اکتبتی الدرسی یا فاطمہ تو نمبر تری میرے بائی کہا تم نے اپنا چہرہ دو لیا اگر یہاں اکتی ہوتا تو کیا کہتی نمبر چار میرے بچے تم نے کونسی صورتی فس کی اگر میں اپنی بیٹی سے کہتا تو کیا کہتا اس کو آگے آپ خود پڑھیں گے کوچھے نمبر پھائے اور سکے جو ایک ہے لیکن پہلے ہم پھائے کو پڑھیں گے پہلے پہلے ہم کونسی نمبر سکس کو دیکھیں گے دیکھیں دالہ با اور تا اس کو چار شکلوں میں پڑھا جا سکتا ہے اس تا کو ہم کبھی مانی گئے یہ تو علامت و تانیس ہے تو ہوگا زہبت شی وینٹ وہ لڑکی چلی گئی کبھی ہم اس کو ضمیر مذکر کے لئے مانی گئے تا انتا یعنی یو ایک آپ پر ایک مرد چلے گئے انتا زہبتا کبھی ہم مانس لیں گے تی انتی انتی زہبتی آپ ایک لڑکی چلی گئی کبھی ہم اپنے بارے میں کہیں گے یعنی مرد ہو یا خاتون وہ کہے گا زہبتو لڑکی بھی کہے گی زہبتو یعنی آئی وینٹ میں چلی گئی میں چلا گیا ٹیک ہے اب یہاں دیکھیں اس نے چار سنٹنس لکھے اس میں استعمال کیا ہے لیکن اس نے اعراب نہیں لگایا ہے اب آپ کو کھو دیا ہے آنا تو زہبتو لگے گا جیسے یہاں زہبتو میں آئرپورٹ چلا گیا آئی وینٹ مطار مینس آئرپورٹ نمبر دو ہم یہاں یوسف سے کہہ رہا ہوں تو مذکر ہے تو انتا یعنی زہبتا لگے گا زہبتا لگے گا یوسف نمبر تھری اکتی اب میں اپنی بہن آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں لیکن اپنی بہن کے بارے میں تو میں زہبت اکتی زہبت اللہ المستشفہ میری بہن جو ہے ہسپٹل چلی گئی یعنی می سسٹر وینٹ ٹو دو ہسپٹل نمبر پور ادیش دیش اللہ المکتبتی فاطمہ اب میں فاطمہ سے سوال کر رہا ہوں تو میں اس کو انتی کاتی لگا کر کہوں گا ازہبتی اللہ المکتبتی یا فاطمہ فاطمہ دیڑیو گو ٹو دی لیوری ٹوڑے ٹھیک ہے چلی کوچن نمبر سیون پہ آئیے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کیا تھا ہے تعمل المثالہ انہیں علاہتی ہیں ان دو مثالوں پر جائے گوڑ کیجئے یہ آپ یہ جملہ جو ہے استفہامیہ ہے کیا آپ نے لیسن سمجھا لی اگر اس نے سمجھا تو وہ کہے گا نعم فہمتو ہوں ہاں میں نے اس کو سمجھا اگر نہیں سمجھا تو وہ کہے گا لا ما فہمتو یعنی جب انٹراغیٹیو سنٹینس ہو تو آپ اس کو اگر اگر یس میں جواب دینا چاہتے تو نعم استعمال کریں گے اگر نو میں جواب دینا چاہتے ہیں جواب دے رہے ہیں تو لا کہیں گے لیکن ایک دوسری قسم کا کوچن ہے اما فہمتا الدرس یعالیو اما فہمتا الدرس یعالیو یہ انٹراغیٹیو بھی ہے لیکن نگیٹیو بھی ہے استفامیہ بھی ہے جملہ اور منفی بھی ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب جو ہے اگر آپ یس میں دینا چاہتے ہیں تو آپ بلا کہیں گے جیسے یہاں اما فہمتا الدرس یعالیو علی کیا تم نے لیسن نہیں سمجھا بلا بے شک فہمتو میں نے اس کو سمجھا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مہاں مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کہیں گے نعم یس ما فہمتو سوری نعم ہاں ما فہمتو میں نے اس کو نہیں سمجھا نہیں میں نے اس کو نہیں سمجھا یعنی آپ ما فہمتا الدرس ہے یعنی آپ نے جو شک کیا یہ صحیح ہے نعم یس آپ نے جو شک کیا یہ صحیح ہے ما فہمتو میں نے اس کو نہیں سمجھا I didn't understand it ٹھیک ہے question number 8 اسی pattern پہ یعنی اس نے صرف جواب لکھے رکھے ہیں آپ کو اسی طرح انہیں نعم نعم کہاں لگے گا بلا کہاں لگے گا اسی طرح کے question بنانے ہیں جیسے یہاں ڈیش ڈیش پہلا ہے نعم شاریبتو ہاں میں نے پیا ہم لکھیں گے ما دو چائے جو کچھ باپ لکھنا چاہتے ہیں میں کہوں گا چاہتے ہیں شاریبتو تو آپ کہتے ہیں نعم شاریبتو ہاں میں نے پیا کاتب تو میں لکھوں گا کاتب تا الدرس کیا آپ نے لیسن لکھا آپ کہتے ہیں نعم کاتب تو لیکن آپ بلا رائیتو میں نے اس کو دیکھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا آپ نے علی کو نہیں دیکھا آپ کہتے ہیں بھلا بے شک رائیتو ہوں میں نے اس کو دیکھا میں نے اس کو دیکھا اب میں یہاں کہتا ہوں چوتھا پوائنٹ جو ہے میں نے اس کتاب کو اپنی ملک میں نہیں پڑھا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کیا تم نے اپنی ملک میں اس کتاب کو نہیں پڑھا تھا آپ کہتے ہیں نعم آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے اس کتاب کو اپنے ملک میں نہیں پڑھا تھا آگے آپ خود کریں گے بھلا سمیتو الازان بے شک میں نہیں میں کہوں گا کیا آپ نے ازان نہیں سوئی آپ کہیں گے بھلا بے شک سمیتو الازان یہاں کہتا ہے کیا آپ نے ازان سنی آپ کہتے ہیں لا نہیں میں نے نہیں سنی میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا میں سوال سمپل سوال کروں گا جملہ استفہامیہ کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا آپ کہتے ہیں لا نہیں نہیں میں نے نہیں مارا ٹھیک ہے سرے بلا اور نام میں تھوڑا مشکل ہے کوچھ نمبر نائم دیکھیا اکرہ الامزلہ ذرا مثالوں کو پڑھو پھر سوالات کی جوابہ دیجئے مستملا زمائر زمائر کو استعمال کرتے ہوئے کون کون زمیر ہو ہم ہا ہنہ ہو لگے گا ایک مذکر کے لیے چاہے آکل ہو یا گہر آکل جیسے کتاب ان ایک مذکر ہے گہر آکل ہے مگر اس کے لیے بھی ہو لگے گا ٹھیک ہے اس طرح ایک آکل جیسے ولدن، حامدن، رجلن اس کے لیے بھی لگے گا ہوں ہم لگے گا پلورل کے لیے صرف وہ پلورل جو آکل ہوں رجلن کی جمع ریجال، ولدن کی جمع اولاد، مدرسن کی جمع مدرسون، طبیب ان کی جمع عطبہ ان کے لیے لگے گا ہم ہاں جو ہے ہاں لگے گا واحد مونس کے لیے جیسے وہ لڑکی میں کہوں گا ہر، ایچ ای آر ہر ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہر بک کتاب ہا، ہر فادر ابو ہا ہر بریدر اخو ہا، ہر سن ابن ہا لیکن یہ ہاں استعمال ہوتا ہے کس کے لیے بھی جس کو آپ غیر آکل کی جمع کہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کتاب جمع کتب، ٹھیک ہے کتاب جمع کتب، تو ہم انگلیش میں ان کے لیے تو استعمال کریں گے دیم، تی ایچ ایم دیم لیکن اربک میں ان کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے اربک میں ان کے لیے ہاں استعمال کریں گے جیسے میں آپ سے سوال کرو انگلیش میں تو آپ میں سے کوئی جواب دے رہے ہیں میں نے ان کو وہاں رکھا ہوں لیکن جب آپ اربی میں کہیں گے تو آپ کہیں گے انا وزعت ہا علی المکتب انا وزعت ہا علی المکتب ہا ہا، نہیں کہ وزعت ہم کیونکہ گیر آکل ہے جمع کی گیر آکل کی جمع ہے ٹھیک ہے؟ پھر ہنہ ہے یہ دیم کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم لیکن ہم مذکر کے لیے، ہنہ مونس کے لیے ٹھیک ہے؟ آپ یہاں دیکھئے ہاں رائیتا حامد؟ نعم، ہاں رائیتو ہو، حامد ایک ہے مذکر ہے تو ہو استعمال ہو گیا نمبر دو، ارائیتا حامدن وحیشا من وعالیا یہ پلورل ہو گئی، تین ہے دو سے زیادہ، ہاں رائیتو ہم میں نے ان کو دیکھا، نمبر تری ارائیتی زائنبہ، کیا آپ نے زائنب کو دیکھا؟ میں کسی لڑکی سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے زائنب کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نعم، رائیتو ہاں میں نے اس کو دیکھا، ہا من اس ہر، آئی سا ہر، نمبر پور، ارائیت زائنبہ وآمینتہ وصعاد؟ دیڈ یو سی زائنب آمینہ اور سعاد؟ نم کہتے ہیں نعم، رائیتو ہن یہاں ایک اور پوئنٹ میں ایکسٹر پڑھانی جا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں آپ یاد رکھیں، پھر ہم آگے اس کی اور پارٹس کریں گے، وہ یہ کہ اربک میں قائدہ ہے جب آپ کو دو، تین، چار چیزوں کا نام لکھنا ہوتا ہے تو آپ ہر، مطلب یہ نام لینا ہے ایک ساتھ تو آپ ہر چیز کے نام کے ساتھ وہاں لگاتے ہیں، حامدًا، وحشامًا، وعلیًا، وخالدًا، وغیرہ وغیرہ لیکن جب آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ صرف کاما لگائیں گے آپ کہتے ہیں کہ did you saw did you see حامد کاما حشام کاما علی کاما خالد کاما اور لاسٹ والے کے ساتھ ہم انڈ لگائیں گے انڈ علی جیسے یہاں تین ہیں ہم کہیں گے did you see حامد حشام اور علی اسی طرح یہاں did you see زائنب آمینہ انڈ سعاد اکے تو اب آئیے ہم انپارٹس کو کرنے کی کوشش کریں گے اس کو جواب لکھنے کی کوشش کریں گے پہلا ہے اروائیتا الطلاب الجدد کیا آپ نے نئے لڑکوں کو نئے سٹورنٹس کو دیکھا did you see the new students پلورل ہے میں کہوں گا نعم ہاں رائیتو میں نے دیکھا ہم چونکہ پلورل ہے مذکر ہے تو میں نے ہم لگا دیا رائیتو ہم ٹھیک ہے دوسرا ہے رائیتا المدیرتا کیا آپری پرنسپل میں ہم کو دیکھا و اختہا اور اس کی بہن کو و بنتہا اور اس کی بیٹی کو ٹھیک چونکہ یہ مونس ہے اتین تو میں کہوں گا نعم ہاں رائیتو ہن اتین ہے مونس ہے آقل ہے تو میں کہوں گا رائیتو ہن نمبر ٹھیک ہے نمبر ٹھیک ہے رائیتا المدرسہ دیڑیو سی دی ٹیچر واحد ہے مدکر ہے تو میں کہوں گا نعم رائیتو ہوں نمبر ٹھیک ہے اینو رائیتا اکتا کی اینو رائیتی اکتا کی اکتا کی اکتا کی مریم آپ نے اپنی بہن کو کہاں دیکھا مریم یہاں یہاں اس میں میرے کال سمیس ہو گیا ہے تو ہاں ہم کہیں گے مریم جواب دے گی رائیتو ہاں ایک ہی ہے نا مونس ہے ایک ہی رائیتو ہاں اکتا مونس ہے رائیتو ہاں رائیتو ہاں پھل مدرسہ تھی میں نے اس کو مدرسے میں دیکھا رائیتو ہاں پھل باس میں نے اس کو باس میں دیکھا تھا ٹھیک ہے رائیتو ہاں وَهِيَ تَقْرَعُ الْكِتَابَ پھل مکتب تھی میں نے اس کو لیبری میں دیکھا اس سال میں کہ وہ کتاب پڑھ رہی تھے وغیرہ وغیرہ باقی آپ خود ہی ان کو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس لیسن میں بہت سارے سوالات ہیں تو ہم اس کو جلد کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے اپنے مقم وقت معاین میں وقت محدد میں کوچھنا پٹھیان کہہ رہا ہے اکر المثالیں مثالیں دو مثالیں پڑھو پھر دو جملوں کے درمیان جو یہ ربط قائم کرو استعمال کرتے ہوئے انہ وعلم اور یاد رکھو انہ جو ہے من اخواد انہ یہ انہ کی بہنوں میں سے میں نے آپ کو پیشلی لس میں بتایا تھا کہ ہم نے انہ بھی پڑھا کہ انہ بھی پڑھا لیکنہ بھی پڑھا لعلہ بھی پڑھا ٹھیک ہے وہاں ہم نے انہ کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کی ہے لیکن زیادہ نہیں اب یہاں انہ کی بہت سارے میں سانے آ رہی ہیں لائدہ اس کو ہم نے ابھی چھڑا نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ آئے گی دیکھیں ہوا مریضن وہ بیمار ہے he is he is sick اذنو i think انہو مریضن that he is sick that he is ill مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے اذنو کے بعد جب انہ آ گیا تو یہ انہ جو ہے یہ علف جو ہے اس کے اوپر حمزہ یعنی حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر لگے گی نکی زیر اس کو انہ نہیں پڑھا جا سکتا اس کو انہ پڑھنا ہے ماں نے تو سہم ہے اور یہ انہ بھی کیا کرے گا ہوا مریضن ہوا مبتدہ ہے یہ جمعہ اس میں آئے نا ہوا مبتدہ ہے مریضن اس کے خبر ہے تو انہ جب لگے گا انہ مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر زبروالہ بنا دے گا یعنی منصوب بنا دے گا کیا بنا دے گا منصوب منصوب ضمیر کیا ہے ہو ہوں جیسے پچھلی رسن میں میں نے سکھایا ہوں ہوا کا ہوں ہیا کا ہاں ہم اس کا ہم ہی آتا ہے ہنہ اس کا بھی ہنہ آتا ہے سکھا ہے کھا انتہ کیا ہے انتن کھن انتن نا کھن نا انا اس کا تہا ہے یہ نحنو اس کا تہا ہے نا تو اس کو استعمال کرنا ہے ازنو انہو مرید کی وہ بیمار ہے المدرس ما جا the teacher has not come yeah did not come ازنو I think that ان المدرس کی تیچر جو ہے ما جا وہ نہیں آیا ان المدرس انت طبیب ازنو انکا انت بنیگا انکا طبیب هو من الیابان ازنو انہو انہو ہی مرید ازنو انہا مرید ہی بنیگا انہا ہم طلاب ازنو انہو انت جوء ازنو انکی انتی بنیگا انکی جوء المکتب تو مفتوحتون ازنو ان المکتب تا 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 مکتب تو بنیگا المکتب تا مفتوحتون وغیرہ وغیرہ اس کو باقی خود کریں ہاں تو کچھن اب الیون پہ آئیے یہاں میں مطلب ہو جو میں نے لیسن کے دوران تھوڑا اشارہ دیا تھا ہم نے الیون سے لے کے ٹوئنٹی کی گنتی جو ہے عدد مادود جو ہے اس کو ہم نے وہاں بھی پڑھا لیکن وہاں مادود جو ہے مذکر تھا تو مادود مذکر تھا یہاں مادود مونس ہے باقی قائد سیم رہیں گے وہ کیا میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ عدد مذکر گن رہے ہیں تو یہاں جو ہے الیون سے لے کے ٹوئنٹی تک اس کے تینے سے ہو جائیں گے کیا الیون ٹوئل سیم رہے گا وہ مذکر مذکر رہیں گے چونکہ یہاں مونس ہے تو یہ دونوں مونس مونس رہیں گے اہدہ مذکر ہے اس کا مونس آتی ہے اہدہ اشارہ مذکر ہے تو اس کی مونس آتی ہے اشراتہ یاد رکھی اشارہ یعنی جب مذکر تین لکھیں گے تو اس میں ذبر والا ہوتا ہے ٹوئتے کہ نا یعنی فتح والا ہوتا ہے اور جب مونس لکھتے ہیں تو اس میں شین جو ہے ساکن ہے ھست twisted خ мог اش رات اش رات ایس اس گ اس بی تھا اپنی اسنا اشورو طالبان مذکر میں دونوں جز مذکر مذکر تھے ٹھیک ہے طالب مذکر تھا تو دونوں جز یہاں طالب بطن ہے مونس ہے تو دونوں جز مونس پڑے جائیں گے تو الیون ٹویل کے لیے دونوں دونوں اہدہ آشورتہ اہدہ آشورتہ طالب بطن اسناتہ آشورتہ طالب بطن یہ تینوں مونس ہے سمجھ رہے ہیں شباز لیکن تھرٹین سے لے کر نائنٹین تک میں نے بتایا تھا وہاں کہ پہلا جز اپوزٹ میں رہے گا جنس کے اگر یہ مذکر مادود ہے تو وہ مونس لکھا جائے گا اگر یہ مونس ہے تو وہ مذکر لکھا جائے گا لیکن اشورتہ سیم رہے گا ٹھیک ہے میں اس کو ایسے دکھاؤں گا یعنی یہ دو ساتھ ساتھ ہیں ان کو مذکر اگر مادود مذکر ہے تو اس کو بھی مذکر لکھنا ہے اگر مادود مونس ہے تو اس کو بھی مونس جیسے یہاں طالب بطن ہے مونس ہے تو ہم نے اشورتہ لکھا لیکن یہ سلاسہ ہم اپوزٹ میں آئے گا سلاسہ اسی طرح یہاں دیچے آپ دیکھیں اربعہ اشورتہ و طالب بطن طالب بطن مونس ہے تو ہم نے اربعہ لکھا یہاں خمسہ تھا خمسہ تھا کے بجائے خمسہ طالب بطن مونس ہے تو ہم نے خمسہ لکھا اسی طرح اوپر دیکھیں آپ ستہ اشورتہ و طالب بطن طالب بطن مونس ہے تو ستہ لکھا ٹھیک ہے سیونٹین میں تالی بطن مونس ہے تو سبا لکھا ہوں ایٹین میں تالی بطن مونس ہے تو سمانی لکھا ہوں نائنٹین میں لکھا ہوں نے تالی بطن تیسا لیکن ٹوینٹی جو ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب میں مذکر پڑھا رہا تھا کہ اشرونا اور اس کی بہنیں یعنی سلاسونا اربعونا خمسونا ستونا سبعونا سمانونا تیسونا یعنی نائنٹین تک یہ ساری مذکر مونس کے لئے سیم رہتے ہیں آپ کہیں گے اشرونا تالی بان مذکر اشرونا تالی بطن مونس پیری سمپل اب آپ نے جو کچھ نبال لے میں سیکھا اس کو آپ ذرا اس میں استعمال کر کے دکھائیے جیسے اس نے لکھا ہے مکتوب ہو ماں کتاب دار کمالے فی بیل حروب پھر ان کو یعنی جو یہاں عادت آئے ہیں نا ان کو حروب میں لکھو کام سنوں کا آپ کی عمر کیا ہے سنی میری عمر ہے ڈیش ڈیش سنت اتنے ساتھ سنتم مونس ہے تو میں نائن کو مذکر پڑھوں گا میں کہوں گا تیس آہ اور ٹین کو مونس پڑھوں گا تو میں کہوں گا تیس آہ اشروتہ سنتن تیس آہ اشروتہ سنتن کرعنا ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا کیا ڈیش ڈیش صفحہ تن میں حاضر اس کتاب سے اتنے صفحی صفحہ تن مونس ہے تو میں چار کو مذکر پڑھوں گا اربعہ ٹین کو مونس اشروتہ صفحہ تن نمبر تری اس حفلہ میں اس کا بس میں ڈیش ڈیش راکبن ڈیش ڈیش راکبن اتنے سوار ہیں مذکر راکبن جب مذکر ہے تو ہم ایٹ کو مونس پڑھیں گے میں کہوں گا سمانی یہ تھا اور ٹین کو مذکر اشار راکبن وہ خلف ہو اور ان کے پیچھے ہے اور ان کے پیچھے ہیں کیا ڈیش ڈیش راکبتن پندرہ جو ہے فیمیل پیسنجرز فیمیل پیسنجرز چونکہ راکبتن مونس ہے تو پھائے کو میں مذکر پڑھوں گا میں کہوں گا کھمسہ آشورات راکبتن نمبر پور یہ ہوتل سگیر چھوٹا ہے پی ہی اس میں ہے ڈیش ڈیش گرفتن صرف اتنے کمرے بارہ کمرے چونکہ 11 اور 12 کے بارے میں میں نے کہا اگر مذکر ہو تو دونوں مذکر پڑھے جائیں گے اگر مونس ہے تو گرفتن مونس ہے تو میں ٹو کو بھی مونس پڑھوں گا تو میں کہوں گا اس نتا اشوراتا گرفتن ٹھیک ہے نمبر پھائو اسمان لہو اسمان کے کیا ہے گیرہ بیٹے ہیں اور بارہ بیٹے ہیں یہ سنٹینسی غلط ہے بھائی اتنا طوفان تو ہے نہیں ویسے عرب کی بات ہے تو وہاں تیرے جیس پاسیبل وہ ایک ایک خاندان پیدا کر دیتے ہیں اثمان 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 چلے اثمان لہو اثمان لہو کتنے بیٹے ہیں تو بیٹا مذکر ہے تو ہم 11 کو بھی لکھیں گے اہادا شورائبنن ٹھیک ہے اور بنتن مونس ہے تو دو کو بھی مونس پڑھیں گے اس واسنتا اشوراتا بنتن اسی طرح آپ آگے کیے جو چیزیں ہیں اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے چلیے اب اس ایک پوائنٹ یہاں کوشن نبت 13 میں کہہ رہا ہے کہ آپ 11 سے لے کر 20 تک لکھو عادت لکھو اور اس کو نیچے جو ہے ان کو مادود بنا کر لکھو اس نے یہاں ورڈ استعمال کیا تمیز انلہ اس مادود کو یہاں تمیز بھی کہتے ہیں جیسے تمیز کیوں کہتے ہیں تمیز میں نے جو جو ابحام کو دور کر کے ڈسٹنکٹ کر رہے جیسے آپ کہتے ہیں 11 یا میں کہتا ہوں 11 آپ نے کیا سمجھا 11 سے 11 سے کچھ بھی ہو سا 11 تیچے 11 ونڈوز 11 من 11 ومن 11 کاؤز 11 آکسز 11 چیورز 11 ڈیبلز anything can be understood so یہ ایمبی کیوٹی کو ختم کر کے جو ورڈ میں بتا رہا ہوں اس کو تمیز بول رہے ہیں تو میں کہ ہوں 11 سٹوڈنٹس یا 11 فرنس یا 11 پنز 11 کارز وغیرہ تو اس کو تمیز کے طور پر استعمال کیا جائے گا کتاب ان یہاں عادت یعنی یہ جو ہے نا یہاں 20 طالب علم ہے یہ اس کو عادت کہتے ہیں اس کو مادود کہتے ہیں اس مادود کو ہی تمیز کہتے ہیں یعنی عادت کی تمیز تو آپ اس کو خود کریں گے کوچھن نمبر 14 میں آئیے دیکھیں کیا ہے کوچھن نمبر 14 میں وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو وہاں تھوڑا سا اشارہ کر کے دیا تھا کہ آپ نے صفت پڑی ہے وہ صفتیں جو 11 نون پر انڈ ہوتی ہیں میں نے جیسی آپ نے پچھلی کتاب میں جہاں آپ ممنو مینہ سرپ پڑھ رہے تھے وہاں آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ صفت ممنو مینہ سرپ ہے جو 11 نون پر یہ جو ہے یہ بھی یہ بھی ممنو مینہ سرپ ہے لیکن یہاں تو ہمیں ممنو مینہ سرپ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے جو ڈو کا یہ تو مرد کے لئے ہے اس کی اس کی مونس کیا ہاتی ہے جوا یعنی اگر حامد کہے گا جو ڈو تو مریم کیا کہے گی وہ بھی جو ڈو نہیں وہ جو ڈو کہے گی اس کی مونس آتی ہے جو ڈو لیکن دونوں کی پلورل آیتی ہے جیاعون اطلاب جیاعون اطالبات جیاعون ٹھیک ہے اب اتشان کو ذرا دیکھیں خالد اتشان پیاسا ہے اگر مجھے خالد کی جگہ جو ہے کسی عورت کا نام جیسے ماریم جیسے میں یہ لے لوں ماریم ماریمو میں کہوں گا اتشا اتشا جیو جاؤ یعنی پہلے دو تو سیم رہیں گے ات اور تیسرا جو ہے ان اس کے بعد جو ہے یہ علف جو دکھ رہا ہے نا اس کو ہم یا کی شکل میں لکھیں گے علف مقصورہ کی شکل میں ہے جوہا اتشا نون گرے گا اتشا اوکے لیکن جب پلورل لکھنا ہو اطلابو میں عین کے نیچے زیر لگاؤں گا اور طا علی زبرتا اور شین اس کے بعد یعنی طا اور شین کے درمیان ایک علف بڑھا دوں گا بنے گا اتشن جیاعون البنات اتشن الطالبات اتشن الرجال اتشن الناس اتشن الناس اتشن کچھ بھی آئے گا اس طرح ابراہیم شبعان شبعان کی منصب بنے گی شبعا نون گرہ دیں گے شبعا اور دونوں کی جمع بنے گی شبعون شبعون المدرس گزبانو ٹھیک ہے نون گرہ دیں گے تو مدرسہ میڈم جو ہے میڈم کو کہیں گے گزبا غز غزبا تو دونوں کی جو ہے یہ آئے گی پلورل غزابون غزابون گزابون یوسف کسلان ہے یوسف کسلان اس کا اس کی منص آئے گی کسلا اس کی منص کی آئے گی کسلا ہاں لیکن اس کی پلورل آتی ہے کسالا اس کی پلورل کیا آتی ہے کسالا یہ کچھ لوگ علماء کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جو ہے کسالا آتی ہے اس کی اب کوچھن نمبر پیپٹین پہ آئیے کوچھن نمبر پیپٹین میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ تعمل مایا لے ذرا اس کو کور کرو لیمہ ایزی کولٹر لیمہ تھا لیمہ خارج تومین الفاصلہ کلاس روم سے کیوں نکلے یعنی کیوں کس وجہ سے نکلے آہ خارج تومین الفاصلہ کیا آپ کلاس روم سے نکلے نعم ہاں لیمہ کیوں یہ اصل میں ہے لیمہ لیکن جب صرف یہ اکیلا لکھنا ہو جب آپ صرف اتنا ہی یہی ایک ورڈ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو اس کے لاسٹ میں ہاں ڈالتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہاں ہو سکتا ہاں ہو سکتا یعنی رکنے کے لئے لیمہ کیوں لیمہ کیوں لیمہ زرب تھا حضر والا تھا آپ نے اس لڑکے کو کیوں مارا زرب تھا حضر کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا نعم ہاں لیمہ کیوں یعنی اصل میں لیمہ لیمہ زرب تھا یہاں جب یعنی لیمہ تھا آپ کے اس کے بعد اور بھی کچھ بتائیں نا تو لیمہ لکھا یہاں آپ لیمہ نہیں لکھیں گے یعنی یہ لیمہ جو ہے یہاں نہیں آئے گا لیکن جب آپ صرف لیمہ کہانا کہانا چاہتے ہیں یعنی علک صرف اتنا ہی لیمہ تو اس کے لاسٹ میں گول ہا بھی ڈال دیجئے تو کہیے لیمہ نہیں لیمہ ٹیک ہے کوچن نمبر سیکسٹین بہت ایزی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب ان اسما کو ذرا مرفو اور مجرور اور منصوب لکھنا سیکھیں کتابن کتاب بن کتابن سیارتن 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 یہ تو آپ کو ایزی لے آ جائے گا آپ اس کو دیکھ کر خود کر سکتے ہیں لیکن کوچن نمبر سیونٹین میں ایک اور پوائنٹ آپ کو سکھا رہا ہے ہاتھی ایک ہے فعل ہے یہ کہ اصل میں اسم الفعل ہے کیونکہ اس کا ماضی مظہرہ کچھ نہیں ہے یہ پہلے عمل ہی استعمال ہوتا ہے ہاتھی لاو یا احمد جب آپ مذکر کو حکم دے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو ایک موضہ ہاتھی لاو لیکن جب بہت سارے مذکروں کو بہت سارے پلورل پلورل کو یہ جو ہے بہت سارے مذکروں کو آپ ان کے ہاتھی لاو لیکن جب آپ مونس کو حکم دے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاتھی ہاتھی یا لگاتے ہیں ہاتھی ٹھیک ہے اور جب آپ بہت سارے یعنی مونس مونس کو بہت سارے یعنی فیمیلز کو کوئی حکم دے رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہاتھی نہ یا اخوات میری بہنوں لاو ہاتھی نہ سو ہاتھی یا احمد احمد لاو ہاتھو یا اخوان بھائیو لاو آپ سب لوگ لاو ہاتھی یا سعاد سعاد آف لائیے ہاتین یا اخوات بہنوں آف لاو ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے قوچھ نمبر ایٹین میں کہتا ہے کہ اکتب ال آیات الخمس الاولہ من سورة رحمان و سورة اللہ سورة سورة نبا اور سورة رحمان و سورة حدید کی پہلی پانچ آیتیں لکھو ٹھیک پھر کلمات الجدیدہ جو آپ نے اس لسم میں سکھی اس کا معنی نوٹ کہتا ہے۔ مجلہ تون جمع مجلات یا میگزینز راکیب جمع رکاب آن مینز پہسنجرز شککت جمع شکاک آن مینز فلیٹس امارت جمع عمایر بیلدنگ سنن جمع اسنال بینز ٹھوٹ تااا تھیک ہے کلمات جمع کلمات جمع رحمان و سورة سورت جمع سور بینز سورة قرآن باکی شرہ چس کا نام چپتر بھی راکتا ہے کوش لکوش سرلز سیکشن لکھتے ہیں جا امینز ہی کیم کوا امینز ہی آئی رین اس نے اس نے پریس کی اس نے پریس کی یہاں ہمارا جو ہے لسنہ مچھے ختم ہو گیا دروس لکت العربی علی غیرین ناتکینا بہا انشاء اللہ تعالی میں ہم لسنہ بر ساتھ میں پھر ملیں گے تک تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ